بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو مولا علی علیہ السلام کے ایک چاہنے والے کی بہن بازار میں مزدوری کر رہی تھی مولا علی علیہ السلام نے جیسے ہی یہ دیکھا آپ علیہ السلام نے اپنے اس چاہنے والے کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے اے بندہِ خدا یاد رکھنا میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ بیٹی کا ہونا انسان کے لئے رحمت ہے بہن کا ہونا انسان کے لئے برکت اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے بدنصیب ہے وہ شخص جس کی بہن اس سے ناراض ہو اگر اس کی بہن یا وہ خود مار جائے اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرتا جو اپنی بہنوں کا دل دکھائی میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جب بھی اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ اے شخص آج میں نے دیکھا کہ تمہاری بہن پھٹے پرانے کپڑے پہن کر لا وارسوں کی طرح مزدوری کر رہی تھی جاؤ اور بہن کا ساتھ دو اور اس مشکل وقت میں اپنی بہن کے مددگار بن جاؤ کیونکہ جو انسان اپنی بہنوں کے ساتھ محبت اور سلامتی کا سہارہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے رزق میں فراوانی کرتا ہے جو انسان اپنی بہن کی مشکل آسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی مشکل کو ختم کر دیتا ہے جو انسان اپنی بہن کے رزق میں فراوانی کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اس بندے کے رزق میں فراوانی پر لگا دیتا ہے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عزیز نہیں رکھتا جو اپنی بہنوں اور گھر کی عورتوں کو انہی کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنی بہنوں کے ساتھ محبت پیار اور انصاف کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک تمام مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے آمین موسیقی